اسلام علیکم ہومیپیتھک میڈیسن ایڈرینا لین بہت کم استعمال ہونے والی میڈیسن ہے لیکن آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بہت اچھے سے آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ ہومیپیتھک ڈاکٹر اس میڈیسن کو کس جگہ پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپی نیفرن بھی کہتے ہیں ایڈرینا لین نامی اس میڈیسن کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایڈرینا لین ہوتا گیا ہے یہ گردوں کے اوپر کچھ غدود ہوتے ہیں ان غدودوں کو سپرارینل گلینڈز بولا جاتا ہے ان سے تیار کی جاتی ہے ان سے ایک رتوبت نکلتی ہے اس رتوبت سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے اور اس میڈیسن کا فنکشن ہے کہ دوسرے بہت سے اور جو غدود ہیں جسم کے اندر ان کا توازن برکراہ رکھتی ہے اسے ہومیپیتھی میں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے غصہ، ڈار اور خوف کے نتیجے میں جو بداثرات پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس کے مریض میں موجود ہوتے ہیں دل کی دھڑگن تیز ہو جاتی ہے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے گھٹن اور تنگی کا احساس ہوتا ہے انتڑیوں کے فیل کی رفتار سست ہو جاتی ہے موہ خوشک رہتا ہے اس کے محلول میں شریعانوں کے ارد گرد کے اضلات جو ہوتے ہیں وہ سکیڑنے کی صلاحیت موجود ہے ہومیپیتھی میں یہ میڈیسن ہر قسم کے سیلانے خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے پھپڑوں سے، ناک سے، انتڑیوں سے، رہم سے یا کہیں اور سے اگر خون جاری ہو جائے اور اسے روکنے کے لئے کسی دوا کی واضح علامتیں نہ ملے تو وہاں پہ اڈرینالین فوری ضرورت کے تحت آپ استعمال کر سکتے ہیں خصوصاً نکسیر میں سے بہت مفید پایا گیا ہے اور کئی سرجن آپریشن سے پہلے اس دوا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ خون زائع نہ ہو ایک ڈاکٹر صاحب نے انجائنا میں اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے دل کے اردگرد اور سینے کی ہڈی میں کھانا کھانے کے بعد اور چلنے سے درد ہو تو اس ڈاکٹر کے مطابق یہ فائدہ بند ثابت ہوتی ہے سینے کی گھٹن اور تنگی کے لئے بھی مفید ہے اور رگوں کے سکڑنے کے نتیجے میں خون کا دباؤ اگر بڑھ جائے یعنی بلڈ پیشر اگر تیز ہو جائے تو اس کے لئے یہ ہومیوپیتھک پوٹینسی کی صورت میں بلڈ پیشر کے لئے بہت مفید ثابت ہوتی ہے بہت احتیاط کے ساتھ مریض کا جائزہ لے کر اس میڈیسن کو تجویز کرنا چاہیے البتہ میں نے ایڈرینالین کو چند بیواریوں میں بہت مفید پایا ہے جیسے کہ پشاب کے ساتھ جب خون آنے لگے تو یہ دوا فائدہ دیتی ہے پشاب زیادہ اور بار بار آنے میں بھی یہ مفید ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ پشاب کے پہلے اور بعد میں جلن کا پایا جانا بھی اس دوا کے دائرہ کار میں آتا ہے اگر پاؤں کی انگلیوں میں گٹے بن جائیں یعنی کہ جنہیں ہم کورن کہتے ہیں وہ بن جائیں تو ان کے لئے بھی یہ میڈیسن مفید میڈیسن ہے اس میڈیسن کے مریض کی جو علامتیں ہیں یا نشانیاں ہیں اس میں مریض کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ عمومن تھکی تھکی رہتی ہیں پنڈلیوں میں درد اور تشنج ہوتا ہے اس میڈیسن کو ہومی پیتھک طاقتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور تیس طاقت سے لے کے دو سو طاقت تک عام استعمال میں لائی جاتی ہے اور ان کے اچھے نتائج دیکھنے میں آئے ہیں امید یہ آپ لوگوں کو اڈرینالین میڈیسن کی سمجھ آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو مفید سمجھتے ہوئے آپ اس کو شیئر کر دیں گے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں ہماری حوصلہ فضائی ہوگی بہت شکریہ خدا حافظ